جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں بھی آخر اپنے جو ہوگا ہوگا اس زندگی میں کس طرح سے اس کو ٹارشن کرتے ہیں اور اس پہ آتے ہیں نمبر ون is پریونسن آف نولیج اس بندے سے نولیج دور کر لیا جاتا ہے اس کے پاس علم اس سے ہٹا لیا جاتا ہے کیونکہ آتا ہے امام شافی نے امام وقی سے اپنے استاد سے کہا کہ اے استاد میں دیکھتا ہوں کہ میرے سے نولیج جا رہا ہے because of my sins اور ان کے سن سبحان اللہ کیا تھی امام خوداتہ سبحان اللہ امام وقی کے تب نے شاگت امام شافی سے کہ العلم نور اللہ لا یعطالی عاسی نولیج is the light of اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کبھی کسی گناہکار کو نہیں دیتا اسی طرح سے امام مالک جو کہ امام شافی کو استاد ہیں انہوں نے امام شافی کا جو فوٹو جنیک میموری اور ٹیلنٹ دیکھا نا تو کہا کہ میرے بیٹے تجھے اللہ نے بڑا نعمتوں سے نواز ہے ان نعمتوں کو ضائع مت کرنا بظلمت المعاسی اپنے گناہوں کے اندھیروں سے گناہوں کے اندھیروں سے امام شافی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چل رہا تھا بزار میں اور ہوا چلی اور ایک عورت کا ٹکھنا ننگا ہوا اس ہوا کی وجہ سے اسے کپڑا اٹھ گیا اور میری نظر اسے پڑ گئی کہتے ہیں اس چیز کی وجہ سے میں نے اپنی میری کم ہوتے میں فیل کی اے فید اپنی میری this is how sensitive they were in regards to their sins اسرمالہ here we are انسرگرام ہے facebook ہے twitter ہے سارا سارا دن گناہ ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادی ہے مہ باپ پر نظر فرما دی ہے وی سنڈھ رہا 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 ہے وی سنڈر رہا ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس بندے سے رزق تنگ کر لیں اس کی زندگی میرا اللہ تعالیٰ رزق چین لیتے ہیں اور رزق صرف کیش نہیں ہے کیش بھی ہے لیکن صحت بھی رزق ہے وقت میں برکت بھی رزق ہے اچھے ماں باپ بھی رزق ہیں اچھے اولاد بھی رزق ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں اس پر دنیا ٹائٹ کر دیتے ہیں جو رزق اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا لیکن جو لکھا ہو رزق ہے اس میں یہ بھی لکھا ہویا کہ اگر ایک انسان نیکی کرے گا تو اس کا رزق بڑھ جائے گا اور اگر ایک گناہ کرے گا تو اس کی بات کی زندگی ٹائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ کی نبی نے اسٹرکشن دی ہمیں اور کہا حدیث میں آتا ہے have a taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully اللہ سے ڈڑھتے رہو be conscious of Allah and seek risk provision beautifully and do not let its delay cause you to sin اس کی تاخیر تمہیں گناہ کرنا پہ مجبور نہ کر دے اس کی تاخیر کی وجہ سے کبھی گناہ نہ کرنا and what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his obedience and ta'at جو اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی عطاعت سے ہی مل سکتا ہے اس کی نافرمانی سے نہیں مل سکتا ہمارے ایک ہمیں ہمیں you know we have some fault in in taqdir and tawakur Allah subhanahu wa ta'ala یہ جو جیس ملنی ہے مجھے وہ مل کی رہنی ہے مجھے چاہے میں بس effort کرنا میرا کام لیکن حرام ویسے اس کو لینا this is not my job so sins جو ہے وہ کیا کرتے ہیں رزق کو رکھ دیتے ہیں